زندگی پہلے ہمیں اگر اپنے ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی مثلا ہمیں ایک دن کی پلاننگ کرنی تو سب سے فرسٹ ان پور موسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائز کیا ہیں ہمارے ان کو پھل کر لیں مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہیں اب اس کے لئے ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے یہ نہیں سات بجے اٹھنا سات بجے تو نماز سے لی جائے گا آپ نے اپنا فرض مس کر دی تو آپ پہ تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں مارننگ زہر اثر مغرب عشاء اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں بندوں میں ہمارے ذمہ داری کون کون ہیں ہمارے بچے ہیں یا ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہیں جو بھی کوئی ہے ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہیں اس میں بچے ہیں تو ان کو کھلانا پلانا سلانا جگانا سکول بیجنا پڑھانا یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول و نن رائیتی ہر شخص نگران ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر ایک سے اس کی رہائے کے بارے پوچھا جائے گا ان کو میں نے کیا کیا کہا کہاں کہا ٹائم دینا اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں تو ان کے بارے میں سوچ لی دی پھر اس طرح شوہر ہے شوہر کے لیے بیوی ہے بیوی بچوں کے لیے کمانا کلانا کلانا یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے ملاج علاقے ہمارے روز مردہ کے ٹاسک سے ایک لمبی لسٹ بن جاتی یہ سارے ٹاسک لکھے میں ہونے چاہے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہا چاہے کیا میری عبادات پوری ہیں کیا میری فرائز پورے ہیں جو بندوں کی پوری ہیں پھر اگر ہم ایک تیچر ہیں تو اسے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آئے جوڑی ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیپیر کرنا چاہیے اگر ہم کئی کام کرتے ہیں کوئی اور جاب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا کتنا کرنا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہے کہ تو آپ لسٹ بنالیں ٹاسک سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے نماز کا وقت آ رہا ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کرنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ رہے ہیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہوتا آپ پھر سو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جس طرح کو یہ پتا ہو کہ کوئی کام میں نہیں کیسے کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے سے شروع ہوتا ہے علم اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے کیا کیا کرنا مجھے اس میں تو کیسے کے لئے جاننا ضروری ہوتا ہے یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جان لو علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہے کہ وہاں ہے کیوں وہی کیوں معبود ہے کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے شریک ہے یہ صرف وہی ہے یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کے دبھائیں گے تو آپ یہ زندگی تحای پرسکون ہو جائے جب آپ کو اپنے کام کرنے کی طریقے آگئے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا کس کے لئے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے وَطَحْرْ بَيْتِيَ لِتَّاعِفِينَا وَرُّقَيْسَجُودَ تَكْ تو ان سب کے لئے صاف رکھ گھر لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسب عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے کہ یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کہ سیکھ کرتا ہے انسان ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی حتیٰ کہ کھانا پینا بھی یعنی صرف کھانا خود کھانا ہے آپ نے بنا پیڑ برنا ہے وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو یہ کیسے کھانا ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے بہت کچھ پڑھ لے جاتے ہیں لیکن میں کوئی طریقہ نہیں آتا کھانے کا چبانے کا طریقہ نہیں آتا کھانے کا نہیں آتا اور بھی اسی طرح تو ان میں اور جانور میں فرق کوئی نہیں رہ جاتے ہیں اب جانور جیسے جگالی کرتے ہیں اگر انسان بھی ایسی کرتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا کوئی فرق نہیں رہے گا میرے خیال مائے اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچے کو یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ واقعی لوگ واقعی سن سکیں کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے بچے کو خاموش کیسے کرانا بچے کو کھلانا کیسے پلانا کیسے سلانا کیسے چپ کیسے کرانا بلوانا کیسے یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو بارہ بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی اور سیکھنے کی بہت خزیلت ہے اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں پیسیولی سیکھنے کا کا مطلب ہے ہر وقت ہماری اکڑییں کھلیں کان بھی کھلیں آنکھیں بھی کھلیں کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے خود بخود وہ ہمارے اندر جاری ہیں کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں آوازوں سے آری ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے رستے میں کوئی موزک کی آواز سنی آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا کسی نے آپ کو نہیں سکھایا وہ گانا آپ نے سنا اور کڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسے ٹون میں گانے لگ گئے یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا آپ گھر سے گانا یاد کر رہے ہیں کہ ارادے سے نکلے ہیں نہیں لیکن بغیر آپ کے ارادے نیت کے وہ آپ کے اذور ہو گیا آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے سن سن کے سیکھ جاتا ہے تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس کے بعد انسان نیت ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھیں تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہمیں زکاة دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہم کو بھی را چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے اس سے وہ کچھ بتا دیتا وہ کچھ پھر دونوں کی کنفیڈیٹ پر کہتا ہے چھوڑو پر اس کام کو کیا کریں یعنی کہ جو فرائض ہیں تو پوچھ ہوگی آپ نہیں کریں کہ تو پوچھ ہوگی غلط کریں گے تو پوچھ ہوگی لہذا سیکھنا ضروری ہے تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کیا نہیں آتی جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال لکھنے اپنے بچوں کا خیال لکھنے اپنے گھر کا اپنے انوائنمنٹ کا اور جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت تو وہ آنا ہی چاہیے اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گمار دی چاہے آپ دیروں کتابیں پڑھ گئیں اس لئے آپ نے دیکھو گئے کہ بعض وقت کچھ لوگ بڑی بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کی گھرے لوگ زندگی جہنم ہوتی ہے ان کو آپس میں نبا نہیں کرنا آتا ہزمین وائپ کو نبا نہیں کرنا آتا بچوں سے بات نہیں کرنا آتا ان کی بات نہیں سمجھتے کہنے کو بہت پڑے لکھے یہ پڑا لکھا کیا پائدہ دیتا ہے اگر انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی انسان کو دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے خیرخواہوں کے بھی قدر نہیں پچانتے کبھی شکر گزاری نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے ویسے بہت انٹیلنگنٹ ہیں ویسے بڑھ بڑھ کارنامیں کرتے ہیں لیکن بنیادی اخلاف کا نہیں پتا یہ بھی سیکھنے کی بات ہے سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے اس کے لئے آپ کو بقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ بنانا ہوگا سیکھنے کے لئے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا تو بات یہ اور ہی تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پرائیلٹی پر سیکھ لینا چاہیے انہیں میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لئے پڑھیں کہ ہمیں سہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھنا ہوگا کہ ہائے چھترہ مجھ پر آگرے گئے کبھی خیال آیا کہیں پھسل نہ جاؤں کبھی چور نہ آجائے کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا کبھی کسی چیز سے کبھی در لگتا ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور در لگتا اس کو کہتے پھر اس کو نام دے دیتے فوگیا بارہ جو مرضی نام دے دیتے لیکن در کا اپنی جگہ ہے اس سے تنکار نہیں کیا جا سکتا خصوصا کچھ کھونے کا کچھ ضائع ہونے کا کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا یہ در بہت ہوتا ہے یعنی کیا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے اور وہ ہے آیت الکرسی آیت الکرسی یہ اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے بہت بلند گرجے کی آیت ہے جیسے صورتوں کے نام ہیں اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبترک چیزوں کے نام سکھائی اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے کسی بھی فیل یہاں فن میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہو مثلا آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو صورتوں کے نام ہی نہیں آتے کیا جانا آپ نے اسی طرح مثلا آپ بوٹنی پڑھ رہے ہیں اور اپنے انوارنمنٹ میں گرفت پودوں کے نام ہی نہیں آتے گھاس کی قسموں کئی نہیں پتا درکتوں کے نام نہیں آتے اب ہر شخص کے لئے ہر علم کی ہر چیز سیکھنا تو فرض نہیں ہے لیکن کم از کم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق چیزوں کے نام آنا ضروری ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالوں رہ رہے ہیں تو ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے آپ یہ کیا ریلیشنشپس ہوں گے اچھے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ پڑھا رہے ہیں کہنے کی کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائی آپ بھی پڑھاتی میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی دوسرے تن دوسرے بتائی کل میں نے ان کو تیسی ٹپ بتائی تیسری ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کے تمام سٹوڈنٹس کے نام یاد کریں اور سٹوڈنٹس کو ناموں سے بلائیں کہنے یہ تو بہت ہی مشکل ہے چھوٹا سا گروپ ہے بہت ہی ایک بہت ہی مشکل ہے لیکن وہ پوری کوشت کرنے ہیں میں نے کہا اس سے آپ فرق جانے ہو کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جب تو کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں ہے وہ صرف انپرمیشن ہو آپ سیکھیں صرف اور آپ کو پتے ہیں کہ آپ آس پاس کون مٹھا ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلیل کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اووییم نے کہا آپ کو شاباش دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اے والمنگر آپ کو صرف ان کا نام نہیں ان کی کنیت بھی پتا تھی اور آپ کو پتے ہیں کہ کتنے بے شمار صحابہ ہیں آپ کے آس پاس مختلف ڈیریکشن کا معلوم ہونا کہ سورج کے در سے نکلتا ہے کبلے کا روح کیا ہے آپ کہتے ہوں گے یہ کس کو نہیں پتا ریسنٹ میں مجھے اس کا اتفاق ہوا میں کہیں گئی ویٹھی تو میں نے ان سے کہا بچی کس گھر میں یارہ بارہ سال کی میں نے کہا بیٹا کبلے کا روح کی در ہے ٹوٹلی آپوزٹ ڈیریکشن بتائی میں چونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کورنر پہ اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑی تھی تو میں نے پتا تھا کہ ڈیریکشن اس طرح پہ بچی بالکل اُلٹ بتا رہی تھی میں نے بہت پریشانی ہے میں نے کہا کہ دس سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنی چاہیے اگر کوئی بچہ روز نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں کبلے کا رخ لازم معلوم ہونا چاہیے یا نہیں یہ علم ہے نا یہ بھی اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں کبلے کا رخ پتا نہیں تو اس کا مطلب ایک فرائز میں سے ایک فرض ان کا چھوٹ رہا ہے وہ خود تو پتہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں کہ وہ مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کی نماز بھی گئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فرض درجے کے جو علم ہے امپر وہ ہم ضرور جارے ہیں تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ مثلا آیت دین ہے آیت القرصی ہے تو آیت القرصی وہ آیت ہے جس میں قرصی کا لفظ آتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افصل آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں یہ ایک عالم صحابی تھے اہل کتاب کے علماء میں سے تھے اسلام بھی آئے اور قاتب وحی بھی تھے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل میں نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے دوبارہ پوچھا میں نے ارز کیا اللہ لا الہہ اللہ هو الحی القیوم یعنی آیت القرصی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباج دینے کے لئے اور فرمایا اب المنظر تمہیں علم مبارک ہو تم جانتے ہیں اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لئے مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تحلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمیں تو کوئی بات پتہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں ادھرہ میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن آپ نے پوچھا کیوں پوچھا کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حالانکہ پتہ ہے ان کو پھر بھی کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتت ہو سکتا ہے کہ مجھے اگری چیز نہ پتتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے شاید یہ ججک رہے ہیں یا عبس کا مظاہرہ کرنے ہیں آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں اے ابو المنگدر کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کونسی ہے تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا حید قلب پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس طرح تھپکی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ریچ میں ہیں آپ کی ہو سکتا ہے دور بھی ہوں تو بلا کر شاباج دیئے تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباج دینا اس کی حمد بناتا ہے اس کا انکرش کرتا ہے اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک شاباج آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اچھا ہم آپ طرف پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی حمد نہیں بناتے ہیں جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے بارک اللہ حفیقم شاباش کوئی بھی اچھا کوئی بھی اچھا ورڈ یہ گوڈ سٹوک دے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آیت الکرسی یہ سب سے عالی اور آپ سے لائت ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابن اسقہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ میں تشریف لائے صفحہ کیا تھا وہ چبوترہ جس پر صحابہ بیٹھتے پڑھا کرتے وہی رہتے تھے وہی پڑھتے تھے تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے آپ نے فرمایا اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیون یعنی پوری آیت الکرسی تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا اس کے لئے ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن ایک واقعہ ہے کونہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیعاتین کے شر اور فتنوں سے محبوظ رہتی ہے انسان کو حفاظت کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان اور شیطان نظر نہیں آتا باقی دشمن تو اگر کوئی آرہا ہماری طرف تو ہم بھی جوابا مارنے کے لئے تیار ہو دیں مگر جو نظر ہی نہیں آرہا تو اس کے اس کا کیا بنے گا جو نظر نہیں آرہا اس سے کیسے بچے لیں ہم بچ سکتے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں کیا ماریں گے اس کو مجھے یاد ہے چھوٹی سی تھی تو مارے والدان جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہم دنڈا اٹھا لیتی کدھر ہم اس کو ماروں گی لیکن دنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آ کریں ہاں آیت الکرسی پڑھیں تو اس پر دنڈا ضرور پڑھے گا لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کو کیا آثر ہوگی تو صحیح تلقص بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا مانا بھی جانا چاہیے اور اس کی تضیلت بھی معلوم ہونے چاہیے اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہباج دی تھی تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شہباج صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی بہرحال حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا یعنی گارڈ بنایا اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لفیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دی میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تم چھوڑ ہو وہ کہنے لگا میں معتاج آدمی ہوں بال بچے دار ہوں سخت ضرورت ملن لہذا معاف کر دو چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا کیونکہ آپ کو وہی کے دری خبر ہو چکی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا بال بچوں کا شکوا کیا میں نے اس پر رحم کیا اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا لہذا میں گھات میں بیٹھ لیا کب بات ہے اور چکرنا ہو گیا وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں برنے لگتا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدمت میں لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں اعالدار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا میں نے رحم کھاتے ہوں اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دریافت سلمائے اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوا کیا اعالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا مجھے رحم آ گیا لہذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے تو اسے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ دیا یہ تیسری بار ہے اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو یعنی اسے ہوا نہیں کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا میں نے پوشہ ہو گیا کلمات ہیں کونسا کلام ہے کونسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں یعنی یہ چور واپس نہ آئے اس نے کہا جب تو رات سونے کے لئے اپنے بستر پہ آئے تو آئے کل کرسی پڑھ لیا کر ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو حریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تُو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آپ کے تک آئے تلکرسی پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک پرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا صحابہ کرام کیونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریز تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو حریرہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے تجھے معلوم ہے تین راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا حضرت ابو حریرہ نے ارسکیہ نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا یہ صحیح بخاری کے روایت ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ساری رات تمہاری ربازت کرے گا ایک پرشتہ اللہ بھیجے گا شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا پھر وہ درائے گا نہیں پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی بہت سارے پائدے ہیں اور اگر ہم پھوت ہو گئے رات کو کیونکہ رات کو پھوت بھی ہو سکتا ہے انسان کئی لوگوں کا اپنے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں تو کم اس نے فرشتے ہمارے آس پاس میں شیطان دونا ہو تو اس کے بہت فائدے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعاوں میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے اور اس میں کرنا کہہ چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے خصوصی طور پر جنوں کو کتنا ڈار ہوتا ہے جن چپٹ جائیں گے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو بس آیت الکرسی پڑھنے جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھنے صبح نماز کے بعد پڑھنے محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ ایک اور حدیث میں ہے وہ بھئی اپنے کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تیرے کھیت تھے باپ تھے تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں رہتا ہے کہ وہ چور ہیں تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نو آور لڑکا تھا ہاں لڑکا ہے لیکن جانور جیسے شکل انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا انہوں نے کہا تم کون ہو جن ہی ہیں انسان اس نے کہا میں جن ہوں انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھا انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی نہیں کہ انہوں کی شکل اس قسم کی ہے اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں سخت جن ہوں انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی اس نے کہا وہ آئے جو صورت البکرہ میں ہے جو کوئی سے رات کو پڑے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح پڑے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیص نے سچ کہا یہ حدیث الموجم القبی طبرانی میں روایت اس کے جلد اول صفحہ دو سو ایک حدیث نمبر پانچ سو اکتالی سے اس سے بھی کیا پکا چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ دیکھ جو پرشتے آپ کے ساتھ ہیں تو اور چیزوں سے بچتے آپ کو معلوم کہ چوٹ لگنی ہو کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر دیکھئے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں آدھ ہے تو بند کر دیں گے کوئی زہریلی چیزیں تو اوپر رکھ دیں گے مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کر رہتا ہے کچھ چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑھا ہے کچھ تیل پڑھا ہے تو بچ کے جو در 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 شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے جن کو یہ آپ کو تعم کرنے لگا تو آپ کو تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے یہ آیت حفاظت کے لئے پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے انسان جنت مدافع ہوگی کیونکہ یہ افصل آیت ہے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعرف ہے تو اس کے لئے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دو تین کام کریں ایک کو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دے نظر آئے گا خوبصورت تو جلدی سے اٹھ کے پڑھنے کا یاد بھی رہے دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آیت القرصی سرہ چھپا لی تھی یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگالیں کہ جہاں آپ مس نہ کریں صبح شامس کو پڑھنے